اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی ہیلیگام دوستو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں پہلے میں آل رڈی سی ایچ 341 پرگرامر پہ دو ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کا ریڈ رائٹ پروسس کرنا تھا جو کہ رہ گیا تھا اور کافی کچھ میں نے اس کا اڈاپٹرز اور اپرام فلیش آئی سی اور کلپ اڈاپٹر کے بارے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنا شیئر کر دیا اس ویڈیو میں ہم اپرام کو ریڈ یا رائٹ کرنا سکھیں گے پروگرام اس میں رائٹ کیسے کرتے ہیں ریس کیسے کرتے ہیں ریڈ کیسے کرتے ہیں ویریفائی کیسے کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ میں چیزیں آپ کو بتاتا چلوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ سیٹ اڈاپٹر اور کلپ اڈاپٹر کی بات کی تھی تو اس کے علاوہ اگر کچھ دوست ایسے ہوں گے یہ کلپ اڈاپٹر ہے کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گے جنہوں نے صرف پروگرامر بنگوایا ہوگا تو ان کو یہ والے جو ایڈ آن ہیں فری ایڈ آن یا اس کے ساتھ یہ ایک پی سی بھی ملتی ہے مدربورٹ ٹائپ یہ پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم ہے اس کو چپ کو یہاں پہ سولڈ کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ چپ سولڈ ہو جاتی ہے ایک سے آٹھ یہاں پہ چپ سولڈ ہو جاتی ہے سولہ پننوں والی چپ یہاں پہ سولڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں کچھ یہ آپ یہاں پہ اس پہ سولڈ کر کے یہ جو اس پہ ہول بنے ہوئے ہیں اس پہ سولڈ کر کے تو پھر اپنے پروگرامر پہ لگا سکتے ہیں کچھ دوست ایسا ہی کرتے ہوں گے شاید کیونکہ اگر ان کے پاس یہ کلپ اڈاپٹر یا یہ والا ایس اوپی اڈاپٹر نہیں ہے تو پھر وہ چپ کو اتار کے اس کے اوپر سولڈ کر کے پھر اس کے اوپر اٹیج کرتے ہوں گے آپ کی مرضی آپ اس پہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے اور یہ ایکسپارٹ لوگ شاید اس طرح کرتے ہوں گے یا پھر جو لوگ سولڈرنگ آئرن چلانا جانتے ہوں گے وہ اس پہ ایسے کرتے ہوں گے یہ جو ہے یہ چھوٹی چپ کے لیے یہاں پہ بنی ہوئی ہے جگہ اور یہ بڑی چپ کے لیے جو سٹینڈر چپ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر دوستو دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ بھی یہاں پہ بھی اپشن دیکھئے یہاں پہ بھی پلیٹ فارم بنایا گیا یہاں پہ بھی آپ اپنی چپ سولڈ کر سکتے ہیں سولڈ کر کے اس کو ڈریکٹلی لگا کے ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کٹ کا نشان بناوا ہے اس کے ساتھ ڈاٹ بناوا ہے یہ ایک نمبر پن ہے اس کی اور اس کے جو اپوزائٹ والی سائٹ ہوگی اپوزائٹ سائٹ ہوگی وہ آٹھ نمبر پن ہوگی تو یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے چپ کو اتار کے سولڈ نہیں کریں گے جس میں آپ کو اس اڈاپٹر کے تھروں اور اس کلپ اڈاپٹر کے تھروں ان دو کے تھروں چپ کو ریڈ اور رائٹ کرنا سکھاؤں گا بتاؤں گا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ نالج تو چلیں پھر آئیے شروع کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ والا اڈاپٹر لگائے بھائی اس پہ اور اس پہ ایک نیو چپ لگائی بھی ہے تو اس سے ہم شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے سافٹ ویئر کو پروگرام کو اپن کریں گے یہ میں نے یہاں پہ ایکسٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ سافٹ ویئر میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا تھا آپ دوستوں کے ساتھ اور اس کے بارے میں بتا بھی دیا تھا اس وقت سب سے پہلے میں اس کا انٹر فیس اپن کروں گا ci341.exe والا اب اس پہ ابھی device status not connected ہے تو میں اس پہ device connect کر دیتا ہوں میں نے device connect کر دیا driver اس device کا already install ہے جی device connected ہو چکی ہے اور اس وقت میں نے جیسے کہ ویڈیو میں دکھایا تھا اس پہ ایک سیٹ اڈاپٹر لگائے ہوئے اس کے اوپر ایک چپ لگائی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے اس کو یہاں سے detect کروانا ہے detect پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں manufacturer win bond ہے memory name W25Q32V ہے memory size 4 megabyte یا 32 megabit ہے ویسے ہم زیادہ تر جو ہے megabyte میں MB میں shortly MB اور megabyte میں ہم اسے calculate کرتے ہیں read write کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں 4 MB کی یہ چپ ہے اور باقی چیزیں اتنی important نہیں ہیں تو یہ اس وقت detect ہو چکی ہے اب جو دوستو blank چپ آتی ہے ہم اسے blank چپ ہی کہتے ہیں جو نئی چپ ہوتی ہے عموماً اس میں بھی کوئی نہ کوئی data ہوتا ہے کیونکہ جو جب وہ manufacturer اس کو بناتا ہے تو اس کو verify کرنے کے لیے maybe اس میں data write کرتے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے چپ کو read کرنا ہوتا ہے میں یہ read پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ read پہ click کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیچے یہ progress bar show ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ progress یہ percentage بھی show ہو رہی ہے تو یہ تقریباً ایک 4 MB کی چپ کو یا mostly چپ کو یہ read کرنے میں 30 seconds لیتا ہے 30 seconds اس کا time ہے چپ کو read کرنے کے لیے ابھی فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی data ہمیں نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں اب یہ جیسے جیسے یہ read کرتا جا رہا ہے اس میں ہمیں data show ہو رہا ہے یہ buffer data ہے چپ کے اندر جو data ہے یہ اس کے buffer میں load ہو جاتا ہے read کرنے کے بعد یہ read speed وغیرہ اور time وغیرہ یہ یہاں پہ show کروا رہا ہے کتنا اس نے size read کیا ہے وہ بھی یہاں پہ show کروا رہا ہے تو read کرنے کے بعد دوستو اس میں سب سے پہلا کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا مطلوبہ پروگرام ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اس میں already کوئی data پڑھا رہا ہے کہ raw data ہے یہ سمجھ لیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو ہم نے اسے erase کر دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ erase کی command دیں گے ہم erase پہ click کریں گے تو یہ تقریبہ پانچ سے دس سیکنڈ data پہ بھی depend کرتا ہے پانچ سے دس سیکنڈ یہ erase پہ لگائے گا chip erasing is complete please check and check is empty اس کے بعد ہم دوبارہ verify کر لیں گے read کر لیں گے آیا کہ ہماری chip جو ہے وہ successfully erase ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کافی سارے جو board سے ہم chip اتارتے ہیں یا board میں chips لگی ہوتی ہیں وہ read تو ہو جاتی ہیں اس کے بعد erase بھی ہو جاتی ہیں لیکن erase ہونے کے بعد جب ہم دوبارہ اسے read کرتے ہیں تو اس میں data same وہیں ٹھہرا ہوتا ہے تو اکثر ایسی chip ہوتی ہیں فالٹی chips ہوتی ہیں جو جن میں سے data بظاہر تو erase ہو رہا ہوتا ہے لیکن message بھی آ جاتا ہے لیکن erase ہوتا نہیں ہے تو وہ chip فالٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے جو ہے replace کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب دوبارہ سے میں نے اسے read کیا ہے تو اس کے اندر بلکل کچھ نہیں ہے ایک یہاں پہ blank کی option ہے لیکن اس کو اگر یہ ہمیں ویسے ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر اس کو ویسے بھی check کر لیں یہ blank کے اوپر یہ بھی ویسے read کی ہی command ہے جو blank ہے یہ بھی read کی ہی command ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے chip جو ہے flash IC جو ہے empty ہے یا نہیں ہے blank ہے یا نہیں ہے just ہے یہ read کی command لیکن اس کو نہ بھی استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے جو ہے اس میں read program verify اور erase یہ most common commands ہیں جو ہم نے اس پہ operate کرنی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کیسے کریں گے یہ دیکھیں chip are blank اب ہم نے یہ read کر لی erase بھی کر لی اب verify ہو گیا کہ ہماری chip ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں program ڈالنا ہے program ہم نے جو رکھا ہوگا آپ dish receiver کا satellite receiver کا program کرنے لگے ہیں یا mother board desktop pc بغیرہ کا program کرنے لگے ہیں laptop pc کا program کرنے لگے ہیں جو بھی آپ کا مطلوبہ program ہے router بغیرہ LCD ہے اس کا کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس مطلوبہ program ہونا چاہیے already ہوگا پھر آپ پھر ہی آپ اسے program کر سکتے ہیں یہ ایک میرے پاس dish receiver کا ویسے کافی software پڑے ہیں یا میں اس میں 506 t ایرو ایک software ہے dish receiver کا اس کو کرنے لگا اس کو پہلے select کر دوبارہ دیکھیں open میں جاؤں گا open میں اپنے pc جہاں پہ بھی میرا program پڑھا ہوئے میں اس folder میں چلا جاؤں گا اس folder میں جانے کے بعد میں نے program select کر لینا ہے bin ہے تو وہ یہاں سے میں اس ok کر دوں گا یہاں پہ green کا check بنا ہو ہے یہ اس وقت جو program ہے یہ میرا buffer میں load ہو چکا ہے data buffer option ہے اس میں load ہو چکا ہے جی اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے write کرنا ہے یہ program کرنا ہے program command جو ہے وہ write command command ہوتی ہے میں اس کو program پہ click کر دینا ہے program پہ جیسے میں click کروں گا یہ ویسے write کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ پہ نیچے progress bar percentage ہو رہی ہے یہ تقریبا 3 minute لیتا ہے 4 mb کی chip جو ہے اس کو 4 mb flash ic کو program data write کرنے کے لیے 3 minute لے گا اور میں نے اپنی last video میں بتایا تھا programmer کے اوپر دو lights led lights دی گئی ہیں ایک power کی ہے جو red glow کرتی ہے جیسے ہم pc میں insert کرتے ہیں اسے usb port میں لگاتے ہیں تو red glow دوسری اس کی run کی ہے run والی جو led ہے وہ green ہے اور وہ تب glow کرتی ہے جب read write erase وغیرہ کی command چلا رہے ہوں تو اس وقت green light on ہونی چاہیے اگر green light on نہیں ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو chip ہے جس read ya write کر کر لینا ہے کہ آپ کی chip ٹھیک ہے mostly طور پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو تو ہم وہاں پہ نئی chip لگا دیتے ہیں old chip کو ہم اتار کے نئی chip لگا دیتے ہیں لیکن اکثر جب بندہ اپنا خود ہی software کر رہا سکتی اسے write کر سکتے ہیں تو دوستو یہ complete ہو جائے اتنی دیر میں video skip کر لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جی دوستو یہ complete ہونے والا ہے 98 99 100 100 پہ جا کے یہ ختم ہو چکا ہے جی اس نے writing کر لی ہے یہ یہ پہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو verify کر نا پہ میں نے کلک کیا ویری فائی بھی دراصل ایک read کی command ہے جو already میں آپ کو بتا چکا ہوں read کی command جو ہے وہ تقریبا 30 seconds 30 seconds لیتی ہے اور یہ 30 seconds میں ہمیں read کر یہ بتائے گی جو ہم نے اپنا program load کیا تھا اس کے buffer data میں اور جو اس programmer نے وہ ہماری flash ic میں load کیا ہے write کیا ہے اب یہ ہمیں comparison کر بتائے گا کہ buffer data اور program ایک جیسے ہیں کے نہیں یہ message آگیا ہے کازمی علی کام آلی اس ویل ٹھیک ہے آپ کے پاس جو message آئے گا اس کا جو depart message تھا وہ buffer and chip data same message ہے آپ کے پاس یہ message آئے گا یہ تھوڑی سی میں نے modification کی پروگرام میں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا data ہے وہ صحیح write ہو چکا ہے یہ ہمارا کام تھا یہ ہم نے کر لیا ہے اب میں اس میں یہ ہماری chip final ہے اب اس کو لگا سکتے ہیں ہم جہاں پہ بھی لگانا چاہے دوسرا اب اس میں میں ایک اور chip اب میں اس programmer کو نکال دیتا ہوں پروگرام ر پہ لگا کے میں آپ کو بھی verify کروا دیتا ہوں کہ on board ہم نے کیسے کرنا ہے یہ اب دوبارہ میں نے chip لگائی ہے chip لگانے کے بعد دوبارہ سے میں اس connect کرنے لگا دیکھ سکتے آپ device میں reconnected ہو چکی ہے اس وقت connect کر لیا ہے سب سے پہلے میں جو کروں بھی 4MB کی chip ہے یہ پہ جو data ہے وہ آنا ضروری ہے اگر آپ کی chip 40 ہے تو یہ data show نہیں ہوگا اور وہ chip آپ کو بدلنے ہی پڑے گی تو اس میں پھر سب سے پہلے direct کرنے کے بعد read کر لیتے ہیں read میں 30 seconds لے گا تو میں اس کو skip کروں گا جی دوستو اس نے reading تقریبا complete کر لی ہے اس chip میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی data پڑا ہو ہے اور یہ different brand کی chip تھی تو اس لئے میں آپ کے ساتھ share کرنے لگا read کرنے کے بعد ہم نے same erase erase کرنا ہوتا erase میں یہ ریڈ کرنا ہوتا دیکھ نہ ہوتا ہے اس میں یا blank پہ کر لیں یا read پہ کر لیں ایک ہی بات ہے اس کو میں skip کروں گا تھوڑی دیر کے لیے دوستو یہ تقریبا read کرنے والا ہے یہ read ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا flash ic بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس نے erase کرنے کے بعد read میں اس کا کچھ نہیں آرہ بلکل blank ہو رہا اب اس پہ open کر لیتے ہیں open کر کے جو بھی ہمارا پروگرام ہے تو وہ ہم اس پہ ڈال سکتے ہیں پرس کر لیتے ہیں یہ 4 mb کی چپ ہے ہماری تو اس پہ 4 mb کا ہی software ڈالنا پڑے گا یہ کچھ hyper کے software پڑے میں یہ 8 mb کے ہیں 8 mb کا software اس پہ نہیں ہوگا یہ ایک desktop pc کا software پڑھا ہے dc 8000 اس کو open کر لیتے ہیں یہ 4 mb کا software ہوگا یہ buffer میں load ہو چکا ہے اب یہ جو auto کی میں آپ کو بتا ہم auto پہ click کر دی ہیں پچھ لی chip پہ ہم نے الیدہ سے program پہ click کیا تھا پھر verify پہ click کیا تھا تو یہ پہ میں auto پہ click کرنے لگا ہوں auto پہ میں click کر دیا جو ہم نے program اس میں load کرنا ہے وہ سب سے پہلے اس program کو write کرے گا یہ program اس پہ write ہونا شروع ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو write کرے گا اس کے بعد wait کریں گے ہم just یہ خود سے verify کرے گا program write کرنے کے بعد خود سے verify کرے گا میں کچھ اکتر بات ہوں just auto کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ سے verify نہیں کرنا پڑتا یہ خود سے program write کر کے اس کو verify کر کے message دے گا تو تھوڑی دیر کے لئے میں ویڈیو skip کروں گا تاکہ ویڈیو لمدی نہ ہو چلتے ہیں پھر آگے جی دوستو یہ writing تقریبا اس کی complete ہونے والی ہے 98 پہ یہ پہنچ چکا ہے دیکھیں اب آگے یہاں پہ دیکھیں 100% chip with the content is disagreement اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ جو chip ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں data write نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا اس میں یہ چیز write نہیں ہوا اس کی وجہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے DC 8000 کا data load کیا تھا اس کا size پہلے دیکھ لیں 4MB ہے اور جو chip کے detection ہو رہی تھی وہ بھی 4MB ہے مگر اس پہ data load نہیں ہوا تو یہ ہے یہ چپ 40 ہے یہ already میں نے پرانی چپ پڑی تھی اتار کے رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم چپ چینج کرتے ہیں جس میں data load نہ ہو رہا ہو یا اگر write بھی ہو جاتا ہے تو verify جب ہوتا ہے اس کے بعد یہ error دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کر دکھاتا ہوں جی دوستو اب باری آتی ہے clip adapter کو لگانے کی اس کو unlock کر کے میں اس so p adapter کو اتار لیتا ہوں اس کو side پہ کر لیتے ہیں اب باری آتی ہے clip adapter کے لگانے کی تو already میں last video میں بتا چکا ہوں کہ اس کو کیسے لگانا تو میں لگا دیتا ہوں لگا کے اسے میں lock کر دیتا ہوں lock کرنے کے بعد دوستو یہ ایک board ہے میرے پاس universal control card LCD LED TV کا جسے ہم چائنہ LCD LED TV بولتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو اس کا flash IC لگا ہے یہ ایک نمبر pin ہے اس کی ڈاٹ والی اس last ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے connect کرنا ہے یہ میں نے اس پہ connect کر دیا ہے اس وقت بلکل easy ہے اور اس کو میں رکھ دیتا ہوں اور اب چلتے ہیں لیپ ٹاوپ پہ پرگرامر کو میں connect کر لیتا ہوں اپنے لیپ لیپ ٹاوپ پہ چلتے ہیں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں اس کو کیسے read کرنا ہے جی دوستو پرگرامر کو میں نے پیچھے کے ساتھ connect کر دی ہے اب اس کا interface open کر لیتے ہیں دیکھیں already connected ہے اور اس کو میں سب سے پہلے detect کروں گا detect میں دیکھیں تو یہ ادھر unknown دی رہا کچھ دوستو ایسا ہے کہ یہ software کافی old ہے اور ہو سکتا ہے کچھ یہ chips detect تو کر رہا ہے لیکن اس کا manufacturer بغیرہ کیونکہ اس کے record میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو نہیں ہو کر رہا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہو نا جس اس کو جیسے detect کرنے کے بعد آپ نے اس کو read کر لینا ہے اگر یہ آپ کا read بلکل صحیح کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ chip کو detect کر رہا ہے لیکن کیونکہ اس کے database میں manufacturer وغیرہ کا name نہیں ہے اس وجہ سے یہ اس کو یہ show نہیں کر رہا تو اگر read صحیح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب ہم کرنے لگے ہیں tv LCD tv LCD tv LED tv universal board کو read کرنے لگے ہیں تو یہ جو board ہے یہ میرا working board ہے اور میں اس پہ آپ write کر کے نہیں دکھاؤ گا write already ہم پچھلے part میں کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ read ہو چکی ہے بلکل یہ program read ہو چکا ہے اگر ہم نے verify کرنا ہے تو verify نہیں ہوگا verify اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس write کریں یا erase کریں تو یہ ہمارا اس وقت program read ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس program کو save کر لینا ہے save پہ click کریں کے بعد ہم نے اپنی location select کر لینا ہے کوئی بھی جو بھی آپ چاہیں desktop پہ میں کرنے لگا ہوں فیلال میں اسے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ کون سا program save کرنے والے ہیں کس receiver کا ہے کس motherboard کا ہے یا LCD LED TV کا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو اس name سے save کر 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 دیں تو میں نے desktop پہ کیا ہے تو یہ bin file save ہو چکی ہے دوستو میں نے extension کو enable کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ extension مجھے یہاں پہ ساتھ نظر آتی ہے ہے یہاں سے آپ extension دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت اس کا size دیکھ یں 4MB کا data ہے بلکل اس نے read کر لیا اور save کر لیا ہے تو sometimes ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی devices آ جاتی ہیں جن کا software ہمارے پاس available نہیں ہوتا تو وہ ہم ان کو یہ programmer کے ذریعے read کر لیتے ہیں تاکہ future میں کام آ سکے تو چلتے ہیں دوستو اب دوبارہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایک dish receiver کا party board میرے پاس پڑھا ہے اس پہ clip adapter کو connect کر دیکھ لیتے ہیں کیا کرتا ہے جی دوستو اب اس کو میں اس board سے اتار لیتا ہوں اور اس board سے اتار نے کے بعد یہ میرے پاس ایک board ہے یہ dish receiver کا چینہ والا receiver ہے جس کا 1506 g والے board کا فالٹی board ہے یہ receiver کا فالٹی board ہے یہ اس کا flash e prom ہے تو یہ اس نکر پہ اس کا ڈاٹ بنا ہے یہ ایک نمبر ہے اور اس کو اب میں connect کرنے لگا ہوں اس کو آپ کو جو ہے connect کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا behave کرتا ہے دوستو جو clip adapter سے successfully read ہو جاتا ہے اور write ہو جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے ہمیں chip replace کرنی پڑتی ہے یہ اس وقت میں نے لگا دی ہے اور اس کو اب میں سسٹم کے ساتھ connect کرنے لگا ہوں جو جس کی chip فالٹی ہو جائے فلیش آئی سی جو ہے وہ فالٹی ہو جائے ای پرام تو اس کے لیے پھر مجبوری ہے کہ ہمیں آئی سی کو اتار نا پڑتا ہے تو جو لوگ sorting iron چلانا جانتے ہیں وہ تو اتار سکتے ہیں جو لوگ sorting iron چلانا نہیں جانتے پھر ان کے لیے پرابلم ہے آئی سی کو اتارنے کے بعد پھر ہمیں یہ سو پی ایٹ سیٹ اڈاپٹر یا ساکٹ اڈاپٹر بولتے ہیں اسے اس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس میں نیو آئی سی جو ہے وہ لگا کے پرگرام کر کے دوبارہ اس پر سوڈ آپ یہ بورڈ نکال کے اپنے کسی قریبی موبائل شاپ پہ چلے جائیں یا کوئی ٹیکنیشن جو الیکٹرونکس شاپ پہ ٹیکنیشن آویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں جی ہمیں چیپ اتار دیں نئی چیپ ویسے مارکیٹ سے آپ جب مل جاتی ہے تو آپ اس میں پروگرام کر کے تو دوبارہ آپ انہی سے دوبارہ جا کے لگوا لیں چیپ اتارنے میں یا لگانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اگر آپ کو اپنی مارکیٹ سے چیپ نہیں مل رہی تو آپ آن لائن شاپ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور جو آن لائن شاپ آلرڈی میں نے اپنی فسٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی ان کے پاس بھی چار ایم بی آٹھ ایم میں کی جو ایپ رومز ہیں آویلیبل ہیں ہائیپر میں سٹار سیٹ ہائیپر ٹو شاپ سے وہاں سے مل جائیں گی وہاں سے آپ آن لائن کروا سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے باقی پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے پروسیجر آپ نے یہی فالو کرنا ہے اور مارکیٹ میں جا کے آپ یہ فلیش آئیسی اتروا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں اس کی پروگرام انٹر فیس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے اسے ڈیٹیکٹ کریں گے ڈیٹیکٹ میں یہ ادھر ان نون بتا رہا ہے اور اس کو ریڈ کر لیتے ہیں ریڈ میں یہ 30 سیکنڈ لیتا ہے 4 ایم بی کی چپ ہے جو ہم اس وقت ریڈ کرنے لگے ہیں کافی ایزی پروسس ہے دوستو اس کا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں اگر آپ کی چپ فالٹی ہوگی تو ریڈ تو کر رہا ہوگا لیکن وہ گرین لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہوگی سم کیسز میں ایسا ہوتا ہے تمام کیسز میں ایسا نہیں ہوگا چند کیسز میں ایسا ہوگا کہ اگر بورڈ شارٹ ہے اپروم شارٹ ہے تو ریڈ تو پورا کرے گا یہ دیکھیں جیس نے یہ ریڈ کیا ہے اور اس میں دیکھ لیں تو پروگرام کوئی نہیں ہے بلکل اگر ہم اس میں کوئی پروگرام ڈالنا ہمارے یہ جو پروگرام ہمارا اس وقت اویلیبل ہے ہم اس کو رائٹ کر دیتے ہیں یا آٹو کر دیتے ہیں یا پروگرام کر دیں آپ کی مرضی پروگرام کر دیتے ہیں یہ اس وقت لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے یہ سب سے پہلے جب بفر سے ڈیٹا فلیش آئی سی پروگرام ہے یہ صحیح نہیں ہے ریڈ بھی اس نے کچھ نہیں کیا اس میں کوئی ڈیٹا ہمیں شو نہیں کر رہا تو اس پہ میرے پروگرام کی جو گرین لائٹ تھی وہ بھی ریڈ اور رائٹ کے دوران وہ بھی گلو نہیں کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ اپنے بورڈ کی طرف اور کلپ اڈاپٹر کو اتار لیتے ہیں جی دوستو یہ ہمارا بورڈ فالٹی تھا مجھے پتا تھا کہ یہ بورڈ فالٹی ہے پھر بھی میں نے آپ کو ایکسپیرمنٹ کے لیے یہ کر کے دکھا یا اور اس سے میں کلپ اڈاپٹر اتار دوستو اس ویڈیو میں کافی کچھ میں نے بتا دیا اور تقریبا جتنا بھی ضرورت تھا نالج شیئر کر دیا میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اگر آپ دوست اس کو گو تھر کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد پرگرام کو کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ اور پھر آپ کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو پرفیشنل لوگ ہیں وہ اس سے اچھے پروگرامر یوز کرتے ہیں میرے پاس بھی پروگرامر ہیں انشاءاللہ میں پروگرامر میں بھی ایک سیپریٹ سے ویڈیو بنا دوں گا ان میں میں شیئر کر دوں گا کہ آج کل مارکیٹ میں کون سا پروگرامر سال رہا ہے کون سا اچھا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ